موسیقی 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 اس کو نام دیتے ہیں ایک کاربن یہاں پہ موجود ہے ایک کو میتھ کہتے ہیں دو کو ایتھ کہتے ہیں یہاں پہ ایتھ لکھیں گے اور ہم نے کہا تھا کہ اگر ٹرپل بانڈ ہو تو کیا نام دیں گے وائن ہی آگے لگا دے گے ایتھائن ہو گئے ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ یہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے یہ کہا جی ک آپ جانتے ہیں کیا جی پوٹاشیم ہے ک کو ہم کیا کہتے ہیں پوٹاشیم کہتے ہیں اور ایم ایو فور کو ہم کیا کہتے ہیں پرمیگنیٹ کہتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں پرمیگنیٹ تو یہ ہمارے پاس آگیا جی پوٹاشیم پرمیگنیٹ اور یہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی اسے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں ایچ ٹو او کو ہم کیا کہتے ہیں وارٹر کہتے ہیں مین کے اگر آپ اکسیڈیشن کروانے جا رہے ہیں الکائن کی تو آپ کے لئے پوٹاشیم پرمیگنیٹ بھی آپ کو چاہیے ہوگا اور وارٹر بھی چاہیے ہوگا یہاں پہ یاد رکھیں کہ اکسیڈیشن آف الکائن کا مطلب یہ ہے کہ جو الکائن کا ہمارے پاس مالیکیول ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا ہر ایک اس کے ہر یعنی کاربن کے ساتھ ہم کیا کر دیں گے ایڈیشن کر دیں گے کس کی اکسیڈیشن کو اٹیج کر دیں گے یعنی یہاں پہ اگر میں بات کروں تو کاربن کے ساتھ اکسیڈیشن آجائے ٹھیک ہے جی اس آئیڈروجن کے ساتھ بھی اگر اکسیڈیشن آجائے جو اس کے ساتھ اٹیج ہے تو یہ کیا ہو جائے گی اس کی اکسیڈیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے جی سارا پروسس یہاں پہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو کاربن اور کاربن یہ جو ہمارے پاس ہے ایچ اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایچ موجود ہے ٹھیک ہے جی اور ان کے درمیان کیا جی ٹرپل بانڈ موجود ہے اب یہاں پہ لٹس سپوز ایک بانڈ ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ ہم نے بتایا کہ کاربن کاربن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹرپل بانڈ ختم کرے اور سنگل بانڈ بنائے تاکہ وہ سٹیبل ہو جائے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ایک بانڈ یہ ختم کرتا ہے تو اس کے پاس کیا پوزیشن بچ جاتے ہیں اس کے پاس بھی ٹین کاربن بانڈ بچ جاتے ہیں اس کے پاس بھی ٹین لیکن آئیڈروجن کی کتنے بانڈ بنانے کی صلاحیت ہے چار بانڈ پورے کرے گا اس کا مطلب ہوگا ہے ایک ڈیفیشنسی اس کاربن کے اوپر ہو گئی اس کاربن کے اوپر ہو گئی تو یہ کیا کام کریں گے ایک او ایچ یہاں پہ اٹیج کر کے اپنی ڈیفیشنسی پوری کرے گا تو ایک او ایچ یہاں پہ کر کے اپنی ڈیفیشنسی کو کیا کرے گا پوری کرے گا سیم کے اگر پھر ہم کیا کام کرتے ہیں ایک اور یعنی ایک بانڈ ختم کرنے کی ایوز ہم نے کیا لگایا دو او ایچ گروپ اٹیج کی ہے ٹھیک ہے جی تو آلڈی ہم چونکہ بیان کر رہے ہیں کہ کاربن کاربن کے درمیان کیا خواہش ہے جی کاربن کی کہ سنگل بانڈ ہو تو ایک اور بانڈ یہ کیا کام کرے گا جی یہاں سے ختم کر جائے گا تو اس کے نتیجے میں بھی دو او ایچ گروپ یہاں پہ کیا ہو جائیں گے اٹیج ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی دو آلڈیڈی یہاں پہ کیا تھے اٹیج تھے جن کو ہم اگین شو کر دیتے ہیں تو یہ سارے کے ساری صورتحال بنے گی یعنی اس طرح سے کیا ہوگا الکائن مالیکیول کے اندر یعنی یہ ہمارے پاس پرادک بن جائے گا ٹھیک ہو گئے جی اس کے ساتھ جو پرادک ہمارے پاس بنے گا وہ کیا کیا پرادک بنے گا اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس کیا جی وارٹر موجود ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے وہی چیز یعنی ایک بانڈ ختم کرنے کے نتیجے میں دو او ایچ ہم نے یہاں پہ اٹیج کیے اور دوسرا بانڈ ختم کرنے کے نتیجے میں دو او ایچ یہاں پہ یعنی یہ جو ایجیسنٹ کاربن ان کے اوپر کیا کیے اٹیج کیے تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بنتا ہے میگنیز ڈائی آکسائیڈ بنتا ہے ٹھیک ہے جی پرادک کے اندر اور پوٹاشیوم آئیڈر آکسائیڈ ان دونوں سے آپ کیا جی بہخوبی واقف ہے اب یہ جو چیز ہمارے پاس بنی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آکسیجن تو یہاں پہ موجود ہو گیا اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی لیکن یہ جو ہائیڈروجن ساتھ اٹیج ہے اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے آکسیجن اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں آکسیڈیشن کو ڈیفائن ہی یوں کرتے ہیں کہ گروپ دو اٹیج ہیں اب یہ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیں او اور او ایچ کے درمیان جو ہے ایک بانڈ پیئر یہاں پہ پائے جاتا ہے سیم کے سیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی او ایچ کے درمیان بانڈ پیئر پائے جاتا ہے اب یہ کیا ہوتا ہے آکسیجن اس پیئر کو زیادہ قوت کے ساتھ اپنی طرف کھینجتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ پیئر سارا کا سارا ادھر شفٹ ہو جائے گا اور آئیڈروجن ایچ پوزیٹیو فارم سے یہاں سے نکل جائے گا یہ والا جو ایچ پوزیٹیو ہمارے پاس نکلے گا یہ اس او ایچ نیگیٹیو کے ساتھ کیا کرے گا ریئٹ کرے گا اور وارٹر کا مالیکیول یہاں سے نکل جائے گا ٹھیک ہے جی سیم کے یعنی یہ انسٹیبل ہمارے پاس مالیکیول بنے گا اور یہاں پہ دیکھیں ایک ایچ ٹھیک ہے جی اور او ایچ یہاں سے کیا ہوگا نکل جائے گا اس کی ریزن ہم نے آپ کو گتا دی سیم کے سیر ٹھیک ہے جی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آکسیجن کے اوپر نیگیٹیو چارج ہوتا ہے یہ جو آئیڈروجن ہے اس کے اوپر پارشل پازیٹیو چارج ہوتا ہے لہذا اس کے پارشل پازیٹیو کو یہ کیا کام کرتی ہے جی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو چیز بنے گی وہ کیا بنے گی یہاں پہ ہم اگن دکھا دیتے ہیں یہ والا ہائیڈروجن جو ہے ٹھیک ہے جی اس والے آکسیجن کے ساتھ کیا کرے گا مل کے یہاں سے آؤٹ ہو جائے گا بلکہ اس کو ہم درست کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ پوزیشن دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے کہ یہ جو او ایچ ہے ٹھیک ہے جی اس کے ایچ پوزیٹیو کو کیا کرے گا اپنی طرف کھینچے گا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا یہاں سے بھی یہ والی فارم یہاں سے نکل جائے گی ایچ پوزیٹیو اور او ایچ نیگیٹیو اگر آپس میں ملے تو وہ کیا بن جاتا ہے جی وارٹر کا مالیکیول بن جاتا ہے سیم کے سیر یہ بھی ہمارے پاس کیا بنا وارٹر کا مالیکیول بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو یہاں سے وارٹر کے مالیکیول کیا ہوں گے نکلیں گے ایک یہاں سے اور ایک یہاں سے اس کے بعد ہمارے پاس کیا پوزیشن بنی اسی چیز کو اگر آپ نیچے لکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ جہاں سے ہائیڈروجن نکل رہا ہے وہ اپنا بانڈ پیئر وہاں پہ چھوڑ کے جائے گا یہاں سے ہائیڈروجن کیونکہ جا رہا ہے لہذا یہ اپنا بانڈ پیئر کیا کرے گا یہاں پہ چھوڑ کے جائے گا اور اس کے درمیان ایک اور بانڈ بن جائے گا ٹھیک ہوگا جی یعنی اکسیڈن کے درمیان یہ ڈبل بانڈ بنا دے گا اسی طرح یہاں سے چونکہ آئیڈروجن نکل رہا ہے لہذا یہ بھی اپنا بانڈ پیئر یہاں پہ شفٹ کرے گا اور اس کے درمیان بھی کیا ہوگا جی ڈبل بانڈ بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو صورتحال بن جاتی ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ایک کاربن آئیڈروجن ٹھیک ہے جی اور پھر کاربن آہ سوری اس کو درست کر کے ہم لکھ دیتے ہیں کاربن بانڈ بنا رہا آئیڈروجن کے ساتھ ڈبل بانڈ بنا رہا آکسیجن کے ساتھ سیم کی سیئر ٹھیک ہے جی کاربن اس کو میں تھوڑا ڈاؤن وارڈ کر کے لکھوں گا لیکن یہ بعد میں ری آرینڈ کر کے اپنے آپ کو اوپر ایجس کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی سیم سائیڈ پہ آ جاتے ہیں آکسیجن گروپ اور پھر کیا ہو جاتا ہے جی ہمارے پاس ایچ یہاں پہ موجود ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس پوزیشن میں بھی ہمارے پاس دو آکسیجن تو ایڈ ہو گئے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس یہ جو کاربن اور آئیڈرزن کے درمیان بانڈ ہے ان کے اندر آکسیجن ایڈ نہیں ہوا تو کیا کریں گے اگین فردر اس کا ری ایکشن کروائیں گے کس کے ساتھ پوٹیشن پرمیگنیٹ بھی یہاں پہ موجود ہوگا ٹھیک ہے جی اور آکسیجن جو ہیں دو مالیکیول اس کے ٹھیک ہے جی آکسیجن یعنی او ٹو آپ لکھ سکتے ہیں یا ایٹامیک آکسیجن آپ لے لیں ٹھیک ہے جی دو ایٹامیک آکسیجن لے لیں اور اس کے ساتھ جب ری ایکشن کریں گے تو یہاں پہ یہ جو کاربن اور آئیڈرزن کے درمیان بانڈ ہے یہاں پہ اس بانڈ کو توڑ کر آکسیجن جو آئیڈرزن کو اپنے ساتھ اٹیج کر لے گی ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا کاربن ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ کیونکہ آئیڈرزن ہے تو کیا آ جائے گا اس کے ساتھ اس کو اگر بانڈ فارم میں لکھیں تو او ایچ آ جائے گا یہاں پہ بھی اور اسی طرح سے یہ والا جو کاربن ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں اب سیدھا کر کے لکھوں گا ڈبل بانڈ آکسیجن کے ساتھ اس کو بھی ڈبل بانڈ آکسیجن کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ جو ہے او ایچ آکے آٹیج ہو جائے گا تو یہ جو چیز ہمارے پاس بن گئی ہے یہ ہمارے پاس سارے کے اندر کیا ہو گیا جی آکسیجن ایڈ ہو گیا اس پرادکٹ کو ہم کیا کہیں گے آکسیلی کیسٹ کہیں گے او ایچ ایل ای سی آکسیلی کیسٹ یعنی آکسیلی کیسٹ پہ آکے آکسیڈیشن کیا ہو جائے کمپلیٹ ہو جاتی ہے جبکہ یہ جو ہمارے پاس پرادکٹ ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے گلائی آکسیل نام دیں گے جہاں پہ آکسیڈیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی کیونکہ یہ آئیڈروجن کے اندر بھی آکسیجن کو کیا ہونا ہوتا ہے ایڈ ہونا ہوتا ہے تو یہ سارا کا سارا پروسس ہے یہ جو چیز ہمارے پاس بن گئی ہے آکسیلی کیسٹ یہ اس کا موجودگی میں تو لاسٹ جو پروڈکٹ آپ کے پاس موجود ہوگا وہ کیا ہوگا آکسیلی کیسٹ ہوگا اور یہ وہ سارے سٹیپ ہیں یعنی یہاں پہ یہ کنفیوز نہیں ہونے یہ اپنے آپ کو ری آرینج کرتا ہے یعنی یہ آکسیجن اس کے اوپر سائٹ پہ جا کے اٹیج ہو جاتا ہے اور یہ کاربن اور آئیڈروجن کے درمیان جو بانڈ تھا اس کے اندر آکے ایک آکسیجن جو ہے اٹیج ہوتی ہے دو آکسیجن ہم نے یہاں پہ شوک کی ہے ایک آکسیجن یہاں پہ اٹیج ہو رہی ہے اور ایک آکسیجن یہاں پہ اٹیج ہو رہی ہے تو اب کاربن کس کے ساتھ سارے بانڈ بنا رہا ہے سارے کے سارے بانڈ کس کے ساتھ بنا رہا ہے آکسیجن کے ساتھ بانڈ بنا رہا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں جی اکسیڈیشن آف الکائن مین کے کاربن کے تمام مالیکیل کے ساتھ ایٹم کے ساتھ کیا ہو گیا اکسیڈن آٹیچ ہو گئی